بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں آج آپ لوگوں کے ساتھ دو ٹاپک کی اوپر بات کروں گا ایک تو وہ کہ جو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا جو عرص مبارک ہے اس میں جو پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی کی انسلٹ ہوئی ہے اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے اس کی اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلی بات کروں گا دوسری نمبر پہ آج جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نل میں دیکھا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سوشل میڈیا ٹیم سب سے بڑی فیک نیوز کی ایکسپرٹ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جو بدتمیزی بدتیزیبی میں نمبر باننا ہے یعنی کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اس ٹیم کے ایک پوائنٹ کے اوپر میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں عزت کرتا ہوں تو شہد آپ لوگ یہ میرے ساتھ اختلاف بھی کریں لیکن آپ جب سنیں گے ویڈیو تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ داتا صاحب میں جو واقعہ پیچھ آیا ناظرین بہت سارے لوگ ہیں پیر عرفان شاہ صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آگے عمام نے جو کیا اس کو سرہا جا رہا ہے بلکل سرہانا چاہیے عمام ما شاء اللہ باشعور ہے ناظرین یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ یعنی کہ ٹوٹل مسئلہ کے بریلویت کی اوپر یعنی کہ یہ بات ہے اس میں کسی کوئی سیاست یا کوئی دوسرے مسئلہ کا تلق نہیں ہے ٹوٹلی بریلویت کے ساتھ تلق ہے تو ناظرین اگر اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ اگر آپ پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائیں تو جو مسئلہ کے بریلویت تھی اور یہ آج کی مسئلہ کے بریلویت ہے الحمدللہ کے مسئلہ کے بریلویت اروج پر ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جدید ٹکنالوجی کی وجہ سے آج جو مسئلہ کے بریلویت ہے وہ ماشاءاللہ ٹاپ میں جا رہی ہے اور جو مسئلہ کے بریلویت کا موجودہ صدی میں جو سر فخر سے بلند کیا جو میں خود بھی مسئلہ کے بریلویت سے تلق رکھتا ہوں تو یقین کر جو ہمارا سینہ چوڑا کیا تو وہ کیا علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کے مخالف مسئلہ کے بالے لوگ ہیں وہ بھی جب اس کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کے بریلویت کی جاندار سب سے پاور ہول جو انسان ہے وہ خادم حسین رزوی ہے جس نے ہر بریلوی کو صرف اس کا فخر سے بلند کر لیا اور سینہ تان کے وہ کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن ناظرین اگر آپ پندرہ بیس سال پیچھے چلا جائیں تو جو مسئلہ کے بریلویت تھی اس کے جو عام کارکن تھے تو وہ مخالف جماعت کو گائیڈ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے کتابوں کا حوالہ دینا پڑتا تھا اور کتابوں تک عام آدمی کی رسائی ناممکن تھی بہت مشکل تھی ہر آدمی کتاب میں حوالہ تو وہ دیتا تھا لیکن وہ ثابت ثبوت کی طور سامنے پیش نہیں کر سکتا تھا تو مسئلہ کے بریلویت کو جو کنٹرول کر کے رکھا جو ان کو جانی کے منٹین کن کے رکھا عمام کو بار بار سمجھانی کے کوشش کی تو وہ ایسے علماء تھے بڑے بڑے جو انہوں نے مناظرے کی ہے پیر جو جو عرفان شاہ صاحب ہے اس کے بہت بڑے بڑے مناظرے ہیں تو ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس کا موازنہ کرے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوگی ہاں ہم کو یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم سلم کے دربار میں سب سے زیادہ اہمیت اس آدمی کی ہوگی کہ جس نے جتنیاں قربانیاں دیں جتنی کوشش کی اللہ تو نیتا جانتا ہے نا ایک آدمی ہے کہ وہ ممبر میں بیٹھ کے یعنی کہ باتیں کرتا ہے اور ایک آدمی ہے کہ اس نے بار آکے اس نے قربانیاں دیں اس نے سٹرگل کی اس نے ہر مشکل کا سامنا کیا بلا خوف مقابلہ کیا تو زہر ہے اس کا رتبے تک تو پہنچنے کیلئے کسی عام آدمی بس کی بات نہیں ہے نا لیکن جو عرفان شاہ صاحب نے غلطی کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ عرفان شاہ صاحب کو یا اس کو سپورٹ کرنے والے یا ایسے مہن رکھنے والے جو علماء اکرام ہیں یا گدی نشین ہیں تو ان کو میرا خیال ہے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے نا تو یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ جب سٹیج میں بیٹھ کے جو کچھ بھی بول دیتے تھے اور عوام آپ کی باتوں کو مان جاتی تھی کہ یہ پیر صاحب ٹھیک ہی بول رہے ہیں تو الحمدللہ کہ یہ سب پاکستان میں اس ٹیم بریلویت جو بیجو نئے سیرے سے بھویا گیا ہے نا وہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی جو تعلیم ہے اس کی جو تربیت ہے اس کا جو نظریہ ہے وہ الحمدللہ ہر بچے بچے میں ہر بریلوی مسلک میں آپ کو ہر جگہ میں نظر آئے گا تو پیر عرفان شاہ صاحب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے تحریک لبیق ناری کی مخالفت کیوں کی حکومت کا پریشر تھا یا وہ خود بھی اختلاف رکھتے ہیں لیکن اس نے جو غلطی کیا ہے اس کی غلطی کی سزا اس کو مل گئی ہے سب لوگوں کے سامنے مل گئی ہے برکہ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک جو پیر عرفان شاہ صاحب ہے اس کو جو اس کی غلطی تھی اس کی غلطی کی اس کو سزا مل گئی ہے لیکن سوشل میڈیا میں اس کے خلاف کمپین نہ چلائی جائے میں روکیسٹ کرتا ہوں میری نظریہ سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کے خلاف کیوں کہ یہ بریلویت کو نقصان ہے یہ بریلویت کو کمزور کرنے کی سادش ہے اور پیر عرفان شاہ صاحب کو اس چیز کا یقیناً احساس ہو گیا ہوگا دوسری بات ناظرین میں کی ہے کہ جو پاکستان کی سب سے بدتمیز سب سے بڑی اگڑی اچھالنا ان کے خلاف فیک نیوز بنانا اور ان کے لیڈران کے ساتھ گندی تصویریں اٹچ کر کے جو ان کی عزت کے ساتھ کھلوار کرتی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹی اس میں تو ہر آدمی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے اس سے ہٹ کے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا کسی مذہبی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو وہ میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی بدتمیز اور فیک نیوز پھلانے میں اور گالی گلوچ کرنے میں جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ نمبر وانڈ ہے اس بات سے تو میرے خیال ہے ہر آدمی میری اتفاق کریں گے لیکن میں ان کی ایک پوائنٹ کی اوپر رسپیکٹ کرتا ہوں تو آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی آپ تو ان کو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں اور ان کی رسپیکٹ بھی آپ کر رہے ہیں میری اس بات کی اوپر رسپیکٹ کرنا ہی اس سوشل میڈیا ٹیم کی بدنیتی ان کا جنہی کہ غلط ہونا غلط آدمی کو سپورٹ کرنا ہی ثابت کرے گا جو میں ان کی تعریف کروں گا ناظرین سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ تحریک لبیک سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بالکل نون لیگ پیپل پارٹی کوئی بھی سیاسی جماعت کسی سے عمران خان صاحب کو خطرہ نہیں ہے اور سب سے بڑا خطرہ ہے تحریک لبیس کے اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے علامہ سادریلی صاحب کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنا یہ تو کنفرم ہو گیا باقی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہر اس آدمی کے خلاف سوشل میڈیا میں بقیدہ کمپینج لائی جاتی ہے کہ جو عمران خان کے خلاف ہے ان کو سوشل میڈیا میں ننگا کیا جاتا ہے ان کے خلاف بدتمیزی کی جاتی ہے اس کے خلاف پراپرگنڈا کیا جاتا ہے لیکن پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ٹیم میں شاید کوئی انپار جہل آدمی ایسا ہوگا میرے سامنے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے شاید ہوگا لیکن اتنے عرصے سے میں نے نہیں دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے یا پی ٹی آئی سپورٹر کی طرف سے کوئی غلط بات علامہ سادریلی صاحب کے بارے میں لگائی گئی ہو خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لگائی گئی ہو یا اوورال تحریک لبیگ یعنی کہ ان کے خلاف کوئی بات تو وہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ تحریک لبیگ کے خلاف پراپرگنڈا نہیں کرتی ہاں بس صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یعنی کہ سیاست استعمال کر رہے ہیں یا وہ دھرنے میں کہتے ہیں ان کو انڈیا کی طرف نارمل سی اتنی تجار ہوتی ہے نارمل سی وہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ ان کا جنڈا کچھ ہو رہا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جو یہ بدتمیزی نون لیگ کے ساتھ کرتے ہیں جو بدتمیزی پیپل پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں ان کے لیڈران کے ساتھ کرتے ہیں فاشہ تصویریں ان کی لگانا ان کی میم بنانا یہ سب کچھ جو وطیرہ ہے یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا ٹیم ہے لیکن وہ لوگ تحریک لبیگ کے جو لیڈران ہیں ان کے خلاف ایسی گندی گندی باتیں گندی گندی حرکتیں نہیں کرتے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو 110% 110% وہ کنفرم ہے کہ تحریک لبیگ ٹھیک ہے ان کے لیڈران ٹھیک ہیں ان کے جتنے بھی بڑے بڑے عددار ہیں ان کا نظریہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئی زیادتی کر رہی ہے ان کے ساتھ عمران خان زیادتی کر رہے ہیں یقین مانے کہ اگر ان کو ایک یا دو پرسنٹ بھی یہ ہوتا کہ تحریک لبیگ غلط ہے یا تحریک لبیگ کوئی سیاست کر رہی ہے یا تحریک لبیگ کسی بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے توفان برپا کر دینا تھا تحریک لبیگ کے خلاف تو میری گزارش ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ٹیم کو کہ بھئی آپ کو کنفرم ہے آپ کا دل مطمئن ہے آپ یقین مانیں کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تحریک لبیگ والے ٹھیک ہیں وہ غلط نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے حق میں جھوٹی خبریں چلانا ان کو جھوٹے یعنی ان کے خلاف اس کی تعریف کرنا امام کو دوکھا دینا تو یہ میرا خیال ہے جو جہلیت ہے نا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی تو یہ پاکستان میں کسی اور سوشل میڈیا کی طرف سے نہیں ملتی ہاں جب تا آپ کا اختلاف ہے تو آپ کھل کے ان کے خلاف بولیں کہ بھئی آپ غلط ہیں ہم آپ کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے آپ نہیں بول رہے اس کے خلاف حالانکہ تحریک لبیگ والی سوشل میڈیا ٹیم بتمیزی تو نہیں کرتی لیکن ہر لحاظ سے عمران خان صاحب کی کرٹیسائز کرتی ہے ان کو برا بھلا کہتی ہے ان کی غلط پالیسیوں کی نشان دائی کرتی ہے ڈیلی اس کو خلاف کرتی ہے لیکن پی ٹی ای سوشل میڈیا ٹیم طریقہ لبیگ کے خلاف کچھ نہیں کرتی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی ای سوشل میڈیا ٹیم غلط آدمی کو سپورٹ کر رہی ہے ان کا دل متمنہ ہے ان کو کنفرم ہے کہ طریقہ لبیگ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ پی ٹی ای کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے ان سے سب سے بڑا جہل کوئی نہیں ہے ان کو سوچنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ ایک طرح ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ میں سب کچھ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ تحریک لبیگ کی جو ٹیم ہے میں اس پرونٹ کی اوپر کرتا ہوں کہ وہ بدتمیزی میں نمبر ون ہونے کے باوجود بھی وہ تحریک لبیگ کے جو لیڈران ہے خادم حسین رزوی صاحب یا ساد رزوی صاحب کے خلاف وہ بکواس یا وہ حرکت نہیں کرتے جو مخالف میں ساتھ کرتے ہیں تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ میری اس بات سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کومنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور روی پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونی کی توفیق اتا فرمائے اللہ حافظ